اگر ایک بندہ جب پیدا ہو جاتے تو مطلب فیمیل پیدا ہو جاتے تو ان کے درمیان لائف ٹائم کے لیے ایڈ برد برد سے ان کو ٹو میلین اوسائیڈ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس جب بہت زیادہ ٹائم گزر جاتے ہیں تو ان میں زیادہ تر جو اوسائیڈ ہے وہ خرام ہو جاتے ہیں ہے تو اس پراسس کو ہم اسے تر آکے دیں ٹھیک ہے پھر وہ کم ہو جاتے ہیں اور بائی بیوبرٹی اونلی پور لیک بھی سائٹ بیمین پار لائف ٹائم ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پھر بار میں جب وہ بیوبرٹی تک اس میں اس دیا ہو جاتے ہیں اور دھو میلین سے وہ آ جاتے ہیں پور لیک پہ ٹھیک ہے جو باقی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوئے ہوا ہے ہونے ہیں حراب ہوئی ٹھیک ہے اپ میرے میں ویڈ ایپ باون foo-e wellin ڈی ڈین گی میرز ٹیک ہیں ان لائیپ ٹی ﷺ ہمارے پاس یہ پورا ایڈی گی میڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا کرا دیتے ہیں سیکریٹ کرا دیتے ہیں لائیپ ٹائم کے لیے ان کو پور ایٹی گی میڈ دیتے ہیں اس لیے ان کو ضدفعے جلدی شاڈی کیا جائے ٹکی؟ تا کہ بعد میں بیٹی کی چانسز زیادہ ہو جانا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم کو کیا کر لیں ریلیز کریں ٹھیک ہے جب پیورٹی آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی پیرٹ سٹارٹ ہوتی ہے سمجھ گیا لگ ریپروڈکٹی ایبیلیٹی این ایٹ میں مینو فاس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جب ریپروڈکشن کی جو ایبیلیٹی ہوتے ہو ہمارے پاس ہم نے پہلے سلائیڈ میں بھی پڑھا کہ مینو فاس ہوتے ہیں مطلب سٹاپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرمنٹلی پورٹی فائیف تو فیفٹی فائیف ایر کے درمیان ٹھیک ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد مطلب یہ پرٹلیزیشن یہ پراسیز نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور سائیڈز آر نکھی اور ان ڈیولپنگ اورین گراپین پالیکل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جب او سائیڈ ہوتے نا وہ مچھے اور ہوتے ہیں اور گراپین پالیکل میں کنورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ ریپروڈکٹس سائیکل تو ریپروڈکٹس سائیکل کو آپ نے ضرور اور اچھی طریقے سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے کنسسٹ آب اورین این میسٹرل سائیکل اورین سائیکل کنسسٹ آب پالیکلر این لیٹل پیس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو سائیکل ہے ایک پالیکلر پیس ہے اور ایک لیٹل پیس ہے ٹھیک ہے پالیکلر آر سٹیمولیٹڈ بائی ایفیس ایچ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جب پالیکل کوکیا کرنا ہے سٹیمولیٹ کرنا ہے اس کی گروت کرنا ہے تو ہمارے پاس ایفیس ایچ کا کام ہے ٹھیک ہے ہارمون ہے اور ہمارے پاس انٹیری پچیورٹی گلینڈ سے انٹیری پارٹ پچیورٹی گلینڈ سے پوریت ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہے فائلیکل سٹیملیٹنگ ہارمون ہے دا پری موڈیل پالیکل پالیکل آلٹیمیٹلی ڈیولپ انٹو ٹرشیری پالیکل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کیا کراتا تھا کہ فری موڈیل پالیکل جو ہے وہ ہمارے پا ڈیولپ کرتے ہیں انٹو ٹرشیری پالیکل پہ نفالیکل سیکریٹ اسٹروجن تو پالیکل کس چیز کو سیکریٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ پالیکل سیکریٹ کرتے ہیں اسٹروجن کو ٹھیک ہے جب ہمارے پاس اسٹروجن پیک لیول پہ ہوتے ہیں تو کس ہارمون کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی اسٹروجن کی پیک ہو جاتی ہے تو ہارمون سٹیمولیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہارمون ہے ہے ٹھیک ہے کہ وہ ویلیشن کیا ہے کہ ویلیشن کیلئے ریسپانسیبر ہوتے ہے تو ویلیشن آکر ان ریسپانس ٹو ایل ایج ایزا ریزرڈ آپ گروپین فالیکل ریپچر ایباوڈ پورٹین ڈیس ٹھیک ہے تو یہ ایسکیوز کے لیے یاد رکھے کہ ویلیشن کس ڈیس پہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پورٹین ڈیس پہ مطلب جب اٹھائیس ڈیس کا ایک سائیکل ہوتے ہیں نا پیرڈ مسیلو سائیکل ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ پورٹین ڈیس پہ ہوجاتے ہیں ڈیو ٹو ڈا ہیلپ آب ایل ایج ہارمون ایسٹروجن ہارمون ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اورین سائیکل کنسیٹ آک ٹو پیزز ہوتے ہیں ایک فالیکل رفیز ہوتے ایک لیوٹل فیز ہوتے ہیں تو فالیکل رفیز وہ فیز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو فالیکل فالیکل یل ہے جو اوڑیز میں فالیکل بانا ہوا ہے اور فالیکل میں اندر اوم ہے تو یہ نریشمنٹ فالیکیول کیا ہے فالیکیول ایک نریشمنٹ مطلب ایک نریشمنٹ انوارمنٹ پروڈیوز کراتے ہیں اوم کو تاکہ اوم کو کیا ہو جائیں ان کی گروت کیا جائے ٹھیک ہے تو پھر دو سیکنڈ نمبر جو ہے ہم رو پاس لیوٹل پیس ہے تو فالیکیولر پیس this is the phase of menstruation of oom with development of urine follicle which extend from the five days of menstrual cycle ٹھیک ہے تو ہمارے پاس five days of menstrual cycle میں ہمارے پاس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فالیکیولر start ہوتے ہیں مطلب یہ five days تک ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہمارے پاس جو پہلے menstrual cycle ہوا ہے تو کیا ہو میں bleeding کے دوران سے لے کے five days تک ہو کیا ہو جاتے ہیں follicle stage ہوتے ہیں اور ان follicle are glandular structure present in the cortex آپ اوور ای ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس cortex میں ہوتے ہیں مطلب یہ پالیکیول جو ہے یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے بنا ہوا ہے کہ یہ میرے پاس اوو ایس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کہ اس کی طریقے سےảo ہے تو اس کو نرольшمنٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو نرشمنٹ دینا اس کا خیال ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں یہ کارڈکس میں ایس اس کو یہ یہ والا بتا دیتے ہیں کہ پít ہے کرنے ہو تو آئیک سوئے میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایچ فالیکول کنسسٹ آف دا او ام سراؤن بائی دا اپی ٹی لیلسل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اپی ٹی لیلسل ایس سے کیا ہوا ہے سراؤن ہوا ہے ٹھیک ہے اوورین سائیکل فالیکولر فیز کیا ہے ٹھیک ہے تو ڈیفرنس فالیکولر فیز اسے ہم نے پہلے بھی باتا ہے کہ پرائمیری پریموڈیل اور پرائمیری فالیکولر ہے جو کی ایمیچیور او سائٹ ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس سیکنڈری ویسکولر آر انٹرل پالیکولر اس کا مطلب یہ ہے کہ گرافین پالیکول کا سٹیج اور جو پورت والائی ہوں ہمارے پاس ترشیری گرافین آرمی چھے اور پالیکول اس کے بعد وہ کیا ہو جاتے ہیں والائیٹڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیوٹل فیز ہمارے پاس کون سا والا فیز ہے تو یہ وہ فیز ہے جب ہمارے پاس والیشن کیا ہو جاتے ہیں اپٹر دے والیشن جس فیز سٹارڈ ہوتے ہیں ان کو ہم لیوٹل فیز کہتے ہیں سمجھ گئے نا لیوٹل فیز بگین آفٹر اوولیشن ٹھیک ہے گرافین فالیکول نیولپ انٹو کارپس لوٹیم جب اوولیشن ہو جاتے ہیں تو اوولیشن کے ساتھ جو پالیکل رہ گیا اوری میں تو ان کو ہم کارپس لوٹیم کہتے ہیں سمجھ گئے ہیں کارپس لوٹیم ناو بگین دا سیکریشن آ پروڈیسٹان تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پروڈیسٹان کارپس لوٹیم سے پروڈیوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کارپس لوٹیم کیا چیز ہے ہمارے پاس جب ہم اووری میں تھا ٹھیک ہے تو ان اس وقت ان کو ہم گراپین فالیکول کہتے ہیں لیکن جب اووری اس سے اوولیشن ہو گیا نکل گیا تو ان کو ہم پھر بعد میں کیا کہیں گے کارپس لوٹیم کہیں گے ٹھیک ہے اے پرگننسی ڈیز ناٹا کا اگر پرگننسی نہیں ہوگا تو پھر کارپس لوٹیم جو ہے وہ ہمارے پاس سلج ہوگا ٹھیک ہے اور پروڈیسٹان لیون کیا کم ہو جاتے ہیں اور اگر ہو گیا تو 3-4 منت کے لیے وہ کارپس لوٹیم مینٹین ہوگا پھر بعد میں کیا ہو جاتے ہیں ہتم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ منسٹرل سائیکل اور یوٹرائن سیکل یہ پہلے تو ہم نے پتا کہ ریپروڈکٹیف سائیکل کتنے پیس پہ ہے تو تو پیس پالیکل پیس لیوٹل پیس پھر ہمارے پاس جو منسٹرل سائیکل ہے جو بلیڈنگ کا پیس ہے وہ ہم پڑھیں گے تو اپٹر ایوولیشن اے پریگننسی ڈیز ناٹا کر در تکنیس انڈومیٹیم ایڈ شیڈل انڈیس کونٹی کے تو ہمارے پاس جو جب پرگننسی آکر نہیں ہوتے تو یہ جو انڈومیٹریم ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اور وہ بلیڈنگ میں نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیز سکویرمیٹیڈ انڈومیٹریم آٹ ترو ویجائنا ڈالانگ ویڈ بلڈ این ٹیسو پلیوٹی کے تو ہمارے پاس یہ آہ سلج اپ ہوتے ہیں اور آہ ہوتے ہے ویجائنا پہ ٹھیک ہے اگر پریگننسی آکر نہیں ہو گا the process of sheeding and exact of uterine lining along with blood and fluid is called menstruation or menstrual bleeding ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ sheeding process کو ہم menstrual cycle menstruation بھی کہتے ہیں اور menstrual bleeding اس سے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے it lasts for about four to five days ٹھیک ہے تو ہمارے پاس last میں four to five days ڈیس پہ کیا ہو جاتے ہیں ڈیس پیوٹ کار ڈیس چلوڑ پیوٹ ٹھیک ہے ہمارے پاس four to five ڈیس مین ٹونٹی نائن ڈیس 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 کا سائیکل ہے تو ان میں جو last ڈیس 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 ہے تو ان سے لے کے ڈیس 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 ٹھیک ہے تو یہ ڈیس ٹھیک ہے ڈیس ڈیس ٹھیک ہے آپ ملکٹی سعیاتے ہیں gångwww ڈیس ٹھیک ہے ہمارے پاس جب 28 26 27 ڈیس پہ کوئی بریگننسی آگا نہیں ہوا تو جو پہلے والے سیکل تھا اور جو کیا ہو گیا جب ڈاؤن ہو گیا تو تو کارپس لوٹیم اور یہ چیزیں کارپس لوٹیم ڈیجنریٹڈ ہو گیا تو اسٹروجین اور پرجسٹان لازمی ڈیجنریٹڈ ہوگا اور میسٹرل جو سائیکل ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے ڈیگریز لیول آپ ٹو ہارمون تیمی بھی آیا بیاد رکھیں کہ اسٹروجین اور پرجسٹان جب ڈیگریز ہوگا تو میسٹرل سیکل پاسیبل ہوگا کہ بلیڈنگ ہو جائے میسٹرل سیکل کا ورڈز کمانا بلیڈنگ ہے ٹھیک ہے تو بلیڈنگ سٹارٹ ہوگا یہ دو ہرمون جب ڈیگریز ہوگا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ میسٹرل سیکل یوٹرائن چین دیورنگ میسٹرل سیکل دیورنگ ایچ میسٹرل سیکل الانگ ویڈ اورین چین ایوٹرائن چین ایوٹرائن چین آلسو اکر سیمیلڈینیس لی تو ہمارے پاس جو میسٹرل سیکل ہے اس کی جو اورین کا سائز سے وہ کیا ہو جاتے ہیں ٹین کے ساتھ ساتھ وہ چین ہوتے جا رہا ہے ٹھیک ہے میسٹرل سیکل پیسٹی ڈیوائیڈڈ اٹھو تری پیز پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس نمیسٹرل پیس پھر ہمارے پاس پورلی اپریائیٹی پیس پھر ہمارے پاس سیکلیٹی پیس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پڑھیں گے تو میسٹرل پیس ہمارے پاس اس پالو سیکلیٹری پیس ایڈ دلانس طاب کیا ہو جاتے کہ دلانسٹ نسٹرل سیکل میسٹرل منسٹرریشن یوزا یوزی سٹارٹ آن 29 ملائن دے آپ دے میسٹرل سیکل ٹھیک ہے تو یہ میسٹرل سیکل سٹارٹ کس ٹائم سے ہوتے ہیں 29 دے 29 دے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اٹلاس پارے باؤد 3 to 5 ڈیس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 3 to 5 ڈیس اس آہ بلیڈنگ ہوتے ہیں اٹھ کریکٹرائید بائی دشیڈنگ سٹریٹس سٹیٹم سٹریٹم کامپیکٹم سپونج یوسنگ ایلانگ ویڈی سکتی میلی لیٹر آب بلیڈ ڈیونگ میسٹریشن ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک میسٹریل سیکل میں بی مل سے کتنا بلیڈ ایک سریٹ ہوگا تو بھی یاد رکھے کہ 60 میلی لیٹر بلیڈ ایک سکریٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈا آن سیڈ آب میسٹریشن مرف سنکار ایس ایس ارگدام ڈی ڈیگری ڈیگری لیو ligeل اپ سٹوڈین ان produit ڈیو ٹوی negنیشن ہو جاتے ہیں چاہوڑا ہے کہ نیزرد ہمارے پاسstream ڈریڈکشن ہو جاتے ہیں اور ایک کسی بدا سے کما تو حرب ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوجاز ہے ہوجائے کرسٹوڈین اور ہارمون کے لے اپسٹوڈین اور پرن پرن superstar key on بعد آ próximo سٹال اینا چچہ کی گئے تو ہمارے پاس جب اسٹروجن اور پروزسٹان کم ہو جاتے ہیں تو انولوشن آ جاتے ہیں انڈومیٹریم سلج ہوتے اور خراب ہوتے اور باہر کیا ہو جاتے ہیں بلیڈنگ میں نکل جاتے ہیں انڈومیٹریم میں تھو لیر ہی ہم نے پہلے بھی بتایا کہ پنکشنل لیر ہے ایک بیسل لیر ہے تو بیسل لیر فرمنٹ ہے اور جو پنکشنل لیر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ٹیمپری ہے وہ ترودہ بلیڈنگ وہ نکلتے ہے ٹیک ہے Uterian contraction expels the blood along with sick or discriminated uterian tissue to the exterior through vagina ٹیک ہے تو وہ Vagina کی ترو بہن نکلتے ہیں ٹیک ہے it lead to reduction in the thickness of endometrium up to 65 and reduced this is a vagina size is about one millimeter تو Vagina کی size کتنا باقی رہے جاتے ہیں ون مینی میٹر ٹھیک ہے اور وہ ریڈیوز ہوتے ہیں اور اس کی جو انڈومیٹیم لیول ہے ریڈیوز اسی لیول ہوتے ہیں کہ وہ سلج ہوتے ہیں مطلب یہ ایک سکریڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس پرولیپریٹی پیس ہے تو پرولیپریٹی پیس ہمارے پاس وہ پیس ہے دیس آلتو کھانڈ پالیکولر پیس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پالیکولر پیس ہے دیس پیس فالو دیمیشنل فیس ایڈس کرکٹرائیب بائی ڈا ایکٹی پولیپریٹیشن آب انڈومیٹریم وچھ اگروں 3 3 2 5 میلیٹر ان تکنیس ٹھیک ہے انڈومیٹریم اگلین انکریز اینلین انڈ ریٹین سٹین ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ 3 2 4 میلیمیٹر جو ہمارے پاس گرو کر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر جب پولیپریٹی 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 ہونڈ پیس ہے گروہ ٹھیک ہے دوبارہ وہ پالیکیوے جو ہی ہمارے پاس گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بلیڈنگ سٹاپ ہوتا ہے پاہ دیس پہ تو پھر ہمارے پاس آ فائل سے پوبیٹین ڈیس جو ہیں ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں پوٹین ڈیس تک وہ پالیکیول کی اوم کی کیا کر لیتے ہیں گروہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پولیپریٹی 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 کر انڈر دے ایمپلوئنس آپ اسٹروجین سیکریٹ بائی دیا میسرسیکن اورین فالیکل اندہ اوریٹی کے تو ہمارے پاس جو اورین فالیکل ہے ہمارے پاس اسٹروجین سیکریشن سیکریٹی بائی دے میسرسیکل میسرنگ اوری فالیکل اندہ اوریٹی کے تو اسٹروجین پھر دوبارہ سیکریٹ ہوتا ہے پالیکل سے دس پیس جن جنرلی لاس پار ہم نے پہلے بھی بتا ہے کہ 5-14 ڈیس تک ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس 10 ڈیس کا ایک مطلب 28 ڈیس میں 10 ڈیس کے پرویپیرٹی پیز لیتے ہیں ٹھیک ہے 28 ڈیس میں 14 ڈیس اکر انڈر دے ایپلوئنس آپ الہرمون یوٹرانیزی ہرمون جس پالوائی سیکریٹی پیز ٹھیک ہے تو پھر بعد میں کیا سیکریٹی پیز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سیکریٹی پیز ہمارے پاس تھرڈ فیز ہے یہ بھی یاد رکھے کہ پروڈیسٹیشنل فیز جو ہمارے پاس کس فیز کو کہتے ہیں تو ہمارے پاس سیکریٹی پیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے انڈومیٹریم فردر گروہ آف تو 5-7 میلی میٹر اور وہ پھر دوبارہ گروہ کرتے ہیں پنکشنل لیہ جو ہمارے پاس دوبارہ جنریشن سٹارٹ ہو دے ہیں انگریزی نسائزیز دیو تو دی اکمولیشن اپ گلائکو جن انڈومیٹریل سٹرومہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ان کی سائز بڑھتی جا رہی ہے اور گلوکوس ان کے گلائکو جن ان میں اکمولیڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مینی نیو بلڈ ویسل آفیر وین انڈومیٹریل سٹرومہ ٹھیک ہے اور نیو بلڈ ویسل جو ہمارے پاس آفیر ہوتے ہیں مطلب انڈومیٹریل یا سٹرومہ ٹھیک ہے تو انڈومیٹریل سٹرومہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پروجیسٹروم ریلیز مطلب انڈومیٹریل مطلب انڈومیٹریل سٹرومہ ٹھیک ہے اور بعد میں جب انڈومیٹریل سٹرومہ ٹھیک ہے مطلب انڈومیٹریل سٹرومہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کے بعد کیا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہمارے پاس مطلب انڈومیٹریل سٹرومہ ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس یہ جو جگہ ہے مطلب یہ جو ڈیز یہ لیتے ہیں فیپٹین سے ٹونٹی ایڈ ڈیز تو یہ ہمارے پاس سیکریٹریل پیز بھی آج ہے پرو جس تیشنل پیز اس لیے بولتے ہیں کہ جب اولیشن اولیشن کس پیز میں ہوتے ہیں سیکریٹریل پیز میں ہوتے ہیں پورٹین ڈیز بھی ٹھیک ہے اور سوری پرو لیپریٹیل پیز میں جب اولیشن ہو جاتے تو اس میں اس کی جو پرو جسٹران ہے اور سیکریٹشن ہونا شروع جاتے ہیں دس فیز لاس ایڈ پورٹین ڈیز ان پورٹین ڈیز کا سیکل ہمارے پاس یہ اس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے سیکریٹری پیز میں پھر ہمارے پاس ایک کرینیکل کریلیشن نے کیمیو نے دیا ہے تو ہمارے پاس یہ انولیوٹری سیکل ہے سم ٹائم ویلیشن ڈیز ناٹ اکر اور کارپس لٹیم نہ رہی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس نے بتایا کہ انولیوشن اس کو کہتے ہیں ہم نے پہلے بتایا جب اولیشن ہوگا پھر بعد میں اس اولیشن جو کارپس لٹیم بن جائے گا تو کاربسلوٹیم سے پروڈیسٹان سیکریڈ ہوگا لیکن یہ ایک کلینیکل کنڈیشن ہے کہ اس جگہ پہ ویلیشن بھی نہیں ہوتے اور پھر بھی ایسٹروجین اور پروڈیسٹان ہوتے ہیں اور ہمارے پاس میسچوریشن بھی آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایب نارمل کنڈیشن وہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ فیزز ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ پریمیری سیکنڈری اور اس کے بعد یہ ویلیشن ہو گیا ویلیشن کے بعد یہ کاربسلوٹیم جو یلو کلر کا ہے وہ پروڈیسٹان اور اسٹروجین کی سیکریشن کرنیتے ہیں اور انڈومیوٹیم کو کیا کرنیتے ہیں بڑھاتے ہیں پھر ہمارے پاس کاربس البیوکین جو ہے وہ ہمارے پاس وائیڈ باڈی کاربسلوٹیم سے بن جاتی ہے پھر ہمارے پاس یہ بھی ایک فیز دیا ہوا ہے کہ اس کی جو گروت ہے یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے آپ نے اس کو تھوڑا دیکھنا ہے ٹھیک ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہو جاتے ہیں یوٹریس مضبوط ہو جاتے ہیں کس ہو جائے سے کی تاکہ وہ ہم کی مطلب سیٹل کیا جائے پھر ہمارے پاس ہارمونہ پریننسی کے جو ہارمون ہے ہمارے پاس اچ سی جی ہے ہیومن کورونک گونلوٹوٹرابین ہارمون ہے تو ہمارے پاس ایر ٹو نائن ڈیز آفٹر کنسیپشن ٹیسٹ پریگننسی تو پریگننسی میں کیا ہو جاتے ہیں ٹیسٹ پریگننسی پیگ تو ایٹ نائن ڈیز پہ جب ایٹ نائن ڈیز کے بعد جب ہم ان کی مطلب ٹیسٹ کریں گے پریگننسی کے تو ہم کو پتا چلتے ہیں اگر ٹیسٹ میں ایچ جی ہو تو وہ پریگننسی ہوا ہے اور اگر نہ ہو تو پریگننسی نہیں ہوا پیگ نائن پہ پیگ نائن ڈیز وی اپی کہ پہ پیگ سٹیشن ہمارے پاس ٹین понائن ڈھو ٹوال وہ پیگ پہ پہ ہوتے ہیں iç سی جی ٹی ہے کو من ہے اور کارپسلوٹیم جب کارپسلوٹیم کو ہیل دیتے تو کارپسلوٹیم زیادہ پروڈیوز کر لیتے ہیں کس چیز ایسٹروجن اور پوزیسٹر ٹھیک ہے ویڈاوٹ ایچ سی جی دا کارپسلوٹیم ویل ایٹروپی ٹھیک ہے تو پھر ایچ سی جی کیا مطلب اس کے علاوہ ایٹروپی اکر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ابنارمال کنڈیشن ہے تو آپ دیکھیں ایم نوجوریا وہ کن یہ ترمینالوجی آپ کے لئے بہت زیادہ ممکن ہے کیونکہ سرپ ترمینالوجی لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایمونو یوریا وہ کنڈیشن ہے ایمونو ایمین ایف سنس ٹھیک ہے اور مینو یوریا مین میس ایسٹریونر سیکنڈ ٹھیک ہے تو ایسیس آپ میس ایسٹریونر سیکنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں مینو یوریا ہائپ رو مینو یوریا وہ کنڈیشن ہے جو کہ ہمارے پاس ڈکریز میسٹریل بلیڈنگ ہوتے ٹھیک ہے جب بلیڈنگ خم ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم ہائپو مینو یوریا کہتے ہیں میگو مینو مینو گیا ہمارے پاس ایک سیز نیسٹرل بلیڈنگ جو ہوتے ہیں تو ان کو ہم مینو گیا کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اولیگو مینو یوریا تو ہمارے ڈکری فریکنس یہ ہے آپ انشورت سیکل جب ہمارے پاس پرکنی پرکنسی کی بات کی ہے اس نے ٹھیک ہے یہ بھی ڈکریز ہے لیکن اس کی پرکنسی جب کم ہو جاتی ہے میسٹرل بلیڈنگ کی مقدار کم ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں اولیگو مینو یوریا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں پولی مینو یوریا تو پولی مینو یوریا ہمارے پاس جب انکریز پرکنس پرکنسی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جب زیادہ جاتے ہی تو پولی منیوریا کہتے ہیں اور جب کیا ہو جاتے ہیں مaluable ملیڈ ہوگا تو میٹھرو میٹھروگیا میٹھروگیا ہمارا پاس جب ہمارے پاس بلیڈن ہوگا م templation مropriکہ تو ان کو ہم کیا کون سا کنڈیشن کہیں گے میرے ٹھو گیا کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس تیرا ہمارے پاس آتا ہے کہ کلینکل کوریلیشن تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ ایک نارمل کنڈیشن یا اسی طریقے سے ہمارے روز مرہ کے زندگی میں بھی کام آتے ہیں ٹھیک ہے تو سیسیریان سیکشن وہ سیکشن ہے جو ہم ابھی اپنی زبان میں کہیں کہ بڑے اپریشن پر کیا ہوا ہے مطلب ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو ان کو ہم سیسیریان سیکشن کہتے ہیں ابڈامینل میں کھٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے ٹیوبل لیگیشن تو ہمارے پاس جب یوٹرائن ٹیوب کو بلاک کرنا ہے یا ان کو ریموو کرنا ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کیوبل لیگیشن کہتے ہیں پھر ہمارے پاس انٹرائیوٹرائن کانسپٹک ڈیوائس ایس ایسا سمال آٹن ٹی شیپ برد کنال ڈیوائس انسرٹیٹ ڈیوائس تو انٹرائیوٹرائن کانسپٹک ڈیوائس ایک ٹی شیپ کے ہیں کہ وہ ہم اگر چاہے ابھی اس کے بعد کوئی اور پریگننگ شیئر کر نہیں ہونا ہے تو ہم یہ ڈیوائز انزرٹ کرتے ہیں تاکہ ولیشن نہیں ہوتا ہے اور سپرم بھی اس سے نہیں ملتا ہے فیبرائیڈ ہمارے پاس آر دا ماسیس آر اپ ماسیس آب سموت مسل میٹومیٹرین تو ہمارے فیبرائیڈ وہ ٹیشو ہے جب ہمارے پاس ٹیشو کی بہت زیادہ اکمولیشن ہو جاتے ہیں سموت مسل میں تو ہمارے پاس فیبرائیڈ ہے ہیسٹیکٹومی ہمارے پاس جب یوٹرس ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہیسٹیکٹومی کہتے ہیں ہمارے پاس جب پیرافین ٹیو ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس جب ہمارے پاس ایک فیمیل کے اندر یوٹرس میں یہ چیزیں صحیح طریقے سے نہیں ہوتے سپنم اس سے نہیں ملتے زائیگوٹ نہیں بن جاتے تو ہم اس سے اور ہی نکال دیتے ہیں اور میل سے جو ہی وہ ہمارے پاس سپرم نکال دیتے ہیں اور وہ ایک ٹیوپ میں اس سے مصلاب زائیگوٹ بنا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ انجک کرتے ہیں پی میل کی یوٹرس میں ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت زیادہ ایک ایسا کنڈیشن ہے کہ وہ بہت زیادہ کیا کہ ریئر کنڈیشن میں ہم کر دیتے ہیں مستیلی چھے میزر یہ ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہے میتی چھے میزر یہ ہمارے پاس ایک ٹرمینالوجی ہے کہ پینپل اوریشن کے لیے ہم یوز کریے تو گائز یہ ہم نے جو فیمیل ریپوڈکٹرپ سسٹم تھا وہ چوڑا کمپلیکس تھا تو ہم نے اس لیے زیادہ مطلب ٹائم اس پہ دیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کیونکہ ترد سمسٹر میں ہمارے پاس ریپوڈکٹرپ ڈیزیز بھی ہے تو اگر آپ کو یہ صحیح طریقے سے سمجھ آ رہا ہو تو پھر بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس یوٹیوب چینل پہ نئی ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور یہ ہمارے لئے کیا ہوتے ہیں موٹیویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے موسیقی